رحم اللہ من قرآ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومين وآلہ الطاہرین المظلومین واللعنت دائمت الباقیتو وآلہ آدائه مجمعین من الآن إلى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المبین وَهُوَا أَسْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يُتْعِلْ لَهَا وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَا وَيَتْتَقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ سَلْوَاتْ وَيْتَمَانِ سلام دینِ عقید و عمل کے عنوان کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں جو سلسلے کو سبو جاری ہے اس میں اپنی باتیں جو ہدایات دین ہدایات قرآن اور ہدایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں تھی پریش کرنے کے لیے قرآن کریم میں پروڑگار عالم کے ایک اعلان کو ہر روز کی طرح آج بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے جس میں پروڑگار عالم نے کامیاب انسانوں کی کچھ صفتوں کا بیان کیا ہے اعلان ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اللہ کی بات کو مانے جو اللہ کہے اسے کرے اور جس کام سے اللہ روک دے اس سے وہ خود کو روک لے جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر معرفت پروڑگار اتنی ہو کہ وہ عظمت الہی کا احساس کر کے اس کے ظلم سے نہیں اس کی عظمت کے باعث مرقوب ہو خوفزدہ ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لئے فکر مند ہو اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہو ایسا انسان کامیاب ہونے والا ہے اور اسے آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے ایک صلوات بھیجیں محمد والے میں بزبستہ گزارش کروں گا کہ قانون حکومت کے تحت صرف تین لوگ میرا علاوہ یہاں ہو سکتے ہیں آپ حضرات میں سے کچھ حضرات باہر تشریف فرما ہو کہ مجلس سنیں معاف کریں گے مجھے جو بھی ایسار کریں سننا ہے باہر بیٹھیں اندر بیٹھیں لیکن یہاں صرف تین لوگ میرا علاوہ مجلس سن سکتے ہیں صلوات بھیجیں محمد والے ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد میں نے کل تک آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارشات پیش کی ہیں ان میں میں نے جو باتیں عرض کی ہیں وہ بنیادی باتیں یہ تھیں کہ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ پورا یہ نظام جو دین کا نظام ہے جس کے تین حصے ہیں ایک ہے ایمان ایمان اور عقیدہ دورہ حصہ ہے عمل ایمان کے تقاضوں کے تحت وہ کرنا جو ایمان کی ایمان کی منشاہ ہے اور ایمان کا تقاضہ ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان حساب و کتاب پر ایمان قبر پر ایمان اسی طرح سے بسالت پر ایمان امامت پر ایمان ان سب چیزوں کے ایمان کے تقاضے ہیں جو عملی شکل میں وجود میں آتے ہیں جو فروے دین کہلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا پہلو انسانی زندگی کہا ہے انسان کے اخلاقیات اچھی اچھا اخلاق اور برا اخلاق ہمارے اخلاق کی ہماری خسلتوں کی ہماری عادتوں کی قسمیں ہیں لالچ بری اخلاق برا اخلاق ہے اخلاق کی دنیا میں لالچی ہونا بری بات ہے اخلاق کی دنیا میں غنی ہونا مستغنی ہونا سخاوت مند ہونا اچھی بات ہے اخلاق کی دنیا میں امانتدار ہونا اچھی بات ہے اخلاق کی دنیا میں خیانتکار ہونا خائن ہونا بری بات ہے انسانی زندگی تین چیزوں کا مجموعہ ہے صرف اچھا ماننا کافی نہیں ہے اچھا ماننے کے بعد اچھا کرنا بھی ضروری ہے اور صرف اچھا کرنا کافی نہیں ہے اچھا کرنے کے ساتھ اچھا انداز بھی ہونا ضروری ہے اچھی عادتیں اور اچھی خسلتیں ہونا بھی ضروری ہیں اور دین یہی تین چیزیں ہیں جو ہم تک پہنچاتا ہے اور ہمیں ان تینوں چیزوں میں بگاڑ سے بچا کے اچھائی کی طرف لاتا ہے کربلا کے تذکرے سے جڑے ہونے والی بات یہی ہے کہ کربلا کے لیے جب حسین نکل رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کا بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے اٹھا ہوں چاہے امت کا بگاڑ عقائد میں پیدا ہو رہا ہو چاہے عامال کی دنیا میں اور چاہے اخلاقی دنیا میں دوسری بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دو عشروں کے دو اناوین رکھے ضرور ہیں پہلے عشرے کا عنوان ہے کربلا کیا سکھاتی ہے اور دوسرے عشرے کا عنوان ہے اسلام دینِ اپنیدہ و عمل ظاہری طور پر یہ عنوان الگ الگ ہیں لیکن حدف ایک ہی ہے ایسے تذکرے پیش کرنا جو انسان کو دین سمجھائیں دین کی ضرورت کا احساس کرائیں دین تک پہنچائیں دیندار بنائیں تاکہ دیندار سوسائٹی وجود میں آکے زمین کو ظلم و ستم سے پاک کرے اور عدل و انصاف سے بھرے تاکہ انسان انسان کا خیال لکھے تاکہ زمین پر ظلم دھوکہ، پریب، جھوٹ، مکاری، ختم ہو ایمانداری، امانتداری، شرافت، عیسار، قربانی، دوسرے کا لحار رکھنے والی زمین پر بڑھیں اسی سرسلے میں میں نے تیسری بات یہ کہی تھی کہ ایمان آئے گا تو عمل کا تقاضی کرے گا علم آئے گا تو عمل کا تقاضی کرے گا اور عقیدہ آئے گا تو عمل کا تقاضی کرے گا اور عمل میں اور ان تینیوں چیزوں میں وہ رشتہ ہے کہ یہ آتے ہیں تو اسے لاتے ہیں وہ آتا ہے تو انہیں لاتا ہے اور دوسرا رشتہ ہے کہ ایمان بے عمل رہے گا تو ایمان بھی چلا جائے گا علم بغیر عمل کے رہے گا تو علم بھی چلا جائے گا اور عقیدہ بغیر عمل کے رہے گا تو عقیدہ بھی چلا جائے گا لیکن عمل ہوگا تو جو مل گیا ہے اسے بچائے گا بھی اور جو نہیں ملا ہے اس تک پہنچائے گا بھی کل میں نے یہاں تک گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچائی تھی اینمان و عمل کا رشتہ آپ کی خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے انشاءت کی روشنی میں پیش کیا تھا کہ ایمان و عمل نہ آغاز میں ایک دوسرے سے جدہ ہو سکتے ہیں نہ اختتام میں ایک دوسرے سے جدہ ہو سکتے ہیں ایمان و عمل دو جڑوا بھائیوں کی طرح بھی ہیں اور دو نہ بچھڑنے والے دوستوں کی طرح بھی ہیں آج یہی سے آپ کی خدمت میں بات کو آگے وڑھانا چاہتا ہوں آج کی شب اور کل کی شب میں کہ دیکھئے صرف کچھ کر دینا جیسے کچھ بھی مال لینا کافی نہیں ہے ویسے ہی کچھ بھی کر ڈالنا کافی نہیں ہے عمل کی دنیا میں جب انسان آتا ہم آ پاتے ہیں تو ہم کچھ نکچ پانے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں چاہے ہم نیکیاں انجام دیں واجبات کا انجام دیں فرائض کو انجام دیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں ہج کریں ذکات دیں غریبوں کی مدد کریں ماباپ کی خدمت کریں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کچھ نکچ پانے کے لیے کرتے ہیں اور اگر ہم کچھ برائیاں اور گناہ چھوڑتے ہیں وہاں بھی کسی نہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اور کسی نہ کسی فائدے تک خود کو پہنچانے کے لیے میں آج آپ کی خدمت میں تھوڑا سے وقت لے کے دین کے پیچھے دین کے احکام کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اور جو اللہ کی عطا ہے اس کی طرف آپ کی خدمت میں تذکرے کرتے ہوئے آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں نیکیوں اور برائیاں دو قسم انسانی کاموں کی اور ان نیکیوں اور برائیوں سے نکل کے ایک تیسرا وقت کاموں کا وہ ہے حصہ وہ ہے جو نہ نیکیوں کی فیرس میں شامل ہے نہ برائیوں کی فیرس میں شامل ہے بلکہ وہ وقت وہ ہے جو ان کاموں میں لگتا ہے جو نہ واجب ہیں نہ مستحب ہیں نہ حرام ہیں نہ مکروہ ہیں ہمارے میں بارہا مجالی سے پڑھا سکھا ہوں بیس تیس سال سے آپ کی خدمت میں پڑھا ہوں کہ ہمارے کاموں کو اللہ نے پانچ حصوں میں باتا ہے نیکیاں ہیں وہ نیکیاں جن کے کرنے میں ہمارے اتنے فائدے ہیں اور ہمیں ان فائدوں کی اتنی ضرورت ہے کہ اللہ اس نیکی کو نہیں چاہتا کہ اس فائدے سے ہم محروم رہیں واجب کر دیتا ہے نیکیاں ہیں بے حساب فائدہ ان کے کرنے میں ہے لیکن ان کے چھوڑنے میں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے تو اللہ ایسی نیکیوں کو مستحب کر دیتا ہے یہ جو واجب مستحب حرام اور مکروہ اور مباکی تقسیم ہیں بارہا ہی سے دور آتا ہوں تاکہ ہم احکام مذہب کے اندر جو روح ہے اس کو سمجھ سکیں تو واجب مستحب اللہ یوں ہی نہیں کرتا کہ اس کا موڈ ہوا اس نے کہہ دیئے نماز واجب یہ والی مستحب وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ان نیکیوں سے پہنچنے والے فائدے کیا کیا ہیں جو ہمیں پہنچنا ہے اور ان نیکیوں کے چھوڑنے میں نقصانات کیا کیا ہیں جو ہمیں ہونا ہے اور اس کے بعد ان نیکیوں کے فائدے سے اگر دیکھتا ہے کہ یہ محروم ہوگا تو یہ خود بھی ختم ہو جائے گا تو پھر وہ اسے حرام واجب کر دیتا ہے اور اگر نیکیوں کا فائدہ تو بہت ہو لیکن نقصان چھوڑنے میں اتنا نہ ہو کہ انسان کو فنا کرے یا ڈیمج کرے جیسے ہم اب اپنے ہاتھ کو ناکون سے کھڑت دیں تو ہمیں نہ شریعت رکتی ہے نہ قانون مذہب رکتا ہے اگر ہم چٹکی زور سے کٹ لے خوب کون نکل آئے اپنے کٹ لے تو منع نہیں کرے گا نہ مذہب دوسرے کے لیے نہیں اجازت دے گا شریعت بھی نہیں رکے گی مذہب بھی نہیں رکے گا حکومت بھی نہیں رکے گی لیکن اگر میں اپنی انگلی کٹ ڈالوں تو نہ حکومت اجازت دے گی نہ شریعت اجازت دے گی تم اپنے کو ڈیمج نہیں کر سکتے اور پرمانن ڈیمج تو بلکل نہیں کر سکتے اگر بڑا ڈیمج پرماننٹ نہیں بھی ہے تو بھی نہیں کر سکتے اور اگر چھوٹا ڈیمیج بھی ہے اور پرمانن ڈیمیج ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے تو اپنی انگلی نہیں کار سکتے اب اس کی اجازت یہ کہ یہ ڈیمیج ہے کہ نہیں ہے دنیا کی چیزوں میں تو ہم جانتے ہیں لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جو ہماری روح کو ڈیمیج کرتے ہیں بہت سے ایسے کام ہیں جو ہماری اس دنیا کو ڈیمیج کرتے ہیں جو دنیا کو ابھی ہم نہ دیکھا ہے نہ پہچانا ہے نہ سمجھا ہے مگر مالک جانتا ہے یہ اس کی اگلی دنیا کا گھر گرا رہا ہے یہ اس کی اگلی دنیا میں اس کے لیے سابچو پیدا کر رہا ہے تو جہاں سے ہمیں ڈیمیج ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے اس کام کے کرنے سے وہیں سے اس کام کو یا حرام کرتا ہے یا مکروہ کر دیتا ہے یہ تھیوری اور یہ فلسفہ میں بارہا سنا چکا ہوں اس لیے کیوں سنایا اس لیے اس وقت کیوں سنایا اس لیے سنایا کہ ہمارا پورا میں نے کہا تھا کل سے میری گفتگو صرف ان سے ہوگی جو دین کے ماننے والے ابھی تک جو میں نے گفتگو کی تھی ان سے کی تھی جو صاحبان شعور ہوں سارے انسانوں سے گفتگو کی تھی لیکن آج کی میری گفتگو سننے پر پابندی کسی کے نہیں ہے اور میں کسی کے خلاف کوئی گفتگو بھی نہیں کر رہا لیکن یہ گفتگو اسی کے لیے ہے جو دین کو مانتا ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ اللہ ہے اللہ ایک اور اکیلا ہے اللہ عادل ہے اس نے انسانی ہدایت کے لیے نبی بھیجے رسول بھیجے کتاب بھیجی اس نے انسانی ہدایت کے لیے امامت کا نظام بنایا اس نے دنیا کا فنا نہیں ہوگی آخرت آئے گی حساب و کتاب ہوگا جزا اور سزا ملے گی جنت و جہنم ہے زندگی کی اگلے مرحلوں کا نام جنت و جہنم ہے اور اس دنیا کی زندگی وقتی ہے اچھی بری کٹ کے ختم ہو جاتی ہے مگر آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے چاہے اچھی ہو تو بھی باقی رہنے والی ہے اور چاہے خراب ہو تو بھی باقی رہنے والی ہے جو ان نظریات کے قائل ہیں آج اور کل میری گفتگو ان سے ہوگی میں نے ارس کیا تھا ہم آپ جتنے اچھے کام کر رہے ہیں کیوں اللہ نے ہمارے اچھے کاموں کے پیچھے کئی جگہ انعام رکھے ہم اللہ نے اپنے اوپا واجب کر لیا ہے کہ ہم تمہیں یہ ضرور دیں گے ورنہ وہ مجبور نہیں ہے اور نہ ہم اس کی مزدوری کر رہے ہیں واجب تو ہوتی عجرت اللہ کا کرم ہے کو عجر کہہ رہا میں یہ بھی بہت دور آتا رہتا ہوں اور خطیبی آزم مولانا غلامت کہ اللہ مقامہ سے دین کی سمجھ کی جو باتیں مجھے سننے کو ملی ان میں سے یہ بھی ایک دین کی سمجھ کی بات ہے اور میں پھر اسے دور آتا ہوں دیکھئے آپ کہیں میرے بچے کو پڑھا دیجئے میرے پاس جو نالج ہے میں جو تھوڑا سو قرآن آتا دینیات اردو آتی میں پڑھانے چلا گیا میں نے مہینہ بھر آپ کو بچے کو پڑھایا آپ نے مجھے ہزار دو ہزار ٹیوشن فیز دی یہ فیز کا ہے کیلئے کہ آپ جو ایک گھنٹہ یہاں بیٹھے اپنا وقت دیا اپنی نالج دی اپنی انرجی دی آپ نے تی چیزیں دی ہیں تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو دے رہے ہیں لیبر ہم لے کے آتے ہیں صبح در شام تک پانچ سو ہزار دو ہزار دیتے ہیں اس نے وقت دیا ہے اس نے اپنی نالج دی ہے اپنی ہنرمندی میرے کام لائیا ہے اس کے عجرت مجھ سے لے سکتا ہے خطیبی آدم ہی مثال دیتے تھے کہ میں نے بیٹے کو بلائے کہ میرے بیٹے پیر دبا دو اب جو پیر دبائے اس نے تو وہ روزانہ جو دن بھر میں کام کرتا ہے اس کو گھنٹے بھر کے پانچ سو ملتے ہیں فیزیو تھیرپیسٹ ہے مثلا ہر گھنٹے کے پانچ سو ملتے ہیں میرے پیر دبا چکے کہ لائے لائے نکالو ڈیڈی پانچ سو کہا ہے کہ تمہارے پیر دبائے ہیں تو ہم ڈیڈی تو دے دیں مگر سب کہیں گے بڑا نالائق بیٹا ہے باپ کے پیر دبا کے پانچ سو لے رہا کہا بھائی کیا نالائقی ہو گئی یہ جہاں جاتے ہیں پانچ سو فیزیو تھیرپیسٹ کے لے لیتے ہیں یہاں باپ کے پیر دبائے پانچ سو مانگ رہے ہیں کہا اور جگہ لے لیتے ہیں تو لے لیتے ہیں اس لیے کہ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو اپنا وقت دیا اپنا علم دیا اپنی طاقت لگائی سب دوسرے کے لیے لگائی مگر یہاں تو اس کا باپ ہے اسی کے دریئے تو اس سے زندگی ملی ہے اسی نے تو اسے علم دلایا ہے اسی نے تو اسے تعلیم دلائی اس سے مانگ رہے ہیں تو پھر سنو جو ذریعہ بنا ہے ان نعمتوں کا اگر اس ذریعہ بننے والے سے عجرت مانگنا خلاف شرافت ہے تو پھر جو چیزوں کا دینے والا ہے اس سے اس کی عجرت ماننا انسانیت کے خلاف ہے کہ نہیں ایک اور سلامات بہت دے محمد و علیہ وآلہ تو اگر ہمارے پاس کچھ اللہ کا دیا نہ ہوتا یہ وقت دیا اس کا دیا ہے سجدے میں پیشانی رکھی رکوں میں کھڑے ہوئے اپنے خالے بدن کی بڑی طاقت لگا ایک سرسائج کی صفہ و مرمہ کے درمیان دوڑے اور جناب کنکریاں چلائیں رمی کی اور جناب دھوپ محرفات بیٹھے تو بیٹھے ہوگے یہ جسم کس کا یہ روح کس کی یہ طاقت کس کی یہ وقت کس کا تم کس کے تو جس کا ہے اسی کے لئے تو لگائے ہو مانگنے والے کون ہوتے مگر جو بہتر زندگی سے چھوٹی مثالیں ہو دیتے تھے اچھی مثال اس سے مجھے مل نہیں پاتی بیٹے نے پیر دوا ہے پیسے مانگ لے تو کہیں گے نالائق بیٹا ہے اپنے باپ سے عجرت مانگ رہا ہے مگر وہی بیٹا جب پیر دوا کے جانے لگا تو باپ نے جیب سے کافتے ہاتھوں سے پانچ سو کا نوٹ نکالا آ بیٹا یہ لے کہا ہے کہا کہا تیری سعادت مندی کا انعام ہے تیری نے سعادت مندی کا انعام ہے تو عجرت مانگے تو بری بات ہے انعام پائے تو لائق تحریم ہے کہ اچھا بیٹا ہے کہ باپ نے خوش ہو گئے انعام دیا ہے مالک جو دے رہا سب اس کا دیا ہے ہمیں عجرت مانگنے کا حق نہیں حق نہیں مگر وہ صاحب فضل ہے جب ہم اطاعت کرتے ہیں تو انعام میں کبھی دنیا کی نعمتیں دے دیتا ہے کبھی آخرت کی نجات دے دیتا ہے کبھی جنت دے دیتا ہے کبھی اپنی رضا بھی دے دیا کرتا ہے مالک نے ہم سے جو بھی کام لیا ہے پہلے بار بار دوہراؤں گا ذہنوں میں بیٹھ جائے ہمارے کسی عمل سے اس کو کچھ نہیں ملنے والا یہ ذہنوں میں بٹھا لیں اچھی طرح سے تو پھر نمازیں بار نہیں لگیں گی پھر روزے کھلیں گے نہیں پھر خمص دینا اپنے پیسے کا پھیکنا نہیں لگے گا جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ دینے والا لینے کے لیے مانگ ہی نہیں رہا ہے وہ تو تھوڑا سے لے کے بہت دینے کے لیے مانگ رہا ہے وہ تو مٹ جانے والی چیز لے کے بڑھ جانے والی چیز لے کے باقی رہ جانے والی چیز مانگ رہا ہے وہ تو گھٹ جانے والی چیز لے کے بڑھ جانے والی چیز دینے کے لیے مانگ رہا روایات ہم نے آپ نے نہیں پڑھی جو کارے خیر کرتے ان کے دل بڑھ جائیں اور جو کنجوسی کرتے ان کے دل بڑے ہو جائیں سنے روایت میں ہے رمضان و مبارک میں افطار تو ہم سب لوگ کرتے کراتے ہیں خجور ضرور ہوتی اس میں اس خجور میں گھٹلی ہوتی ہے گھٹلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے سفر سفر سی کھال ایسی اس کی کوئی ویلو ہے ہمارے آپ کے نگاہ میں نہیں روایت میں کبھی کسی بندہ مومن کے اوپر ہے نا کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے اس سے کم قیمت کوئی چیز مثال میں ڈھونڈے نہیں مل سکتی بس ہم کہیں کہ ہوں کی بھوسی اسی طرح کی مثال ہے وہ عرب دنیا کی روایت میں ہے کہ کبھی کبھی خجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر ملی ملی گرام وغیرہ جو اس سے چھوٹے والے نکالے گئے ان میں سی سی سویلو بنائیے اس کی بندہ اگر کوئی کار خیر کرتا ہے لفظ صدقہ ہے روایت میں لیکن صدقے کا مطلب وہ نہیں جو ہم آپ سمجھتے ہیں کہ دو روپے نکالے دے دیئے کوئی بھی ایسا کام مالی کام جو ہم پہ واجب نہیں وہ ہم نے کیا کہ اگر گھٹلی پر جو چھلکا جھلکا ہے اس کے برابر بھی کوئی کار خیر کرتا اور اس کے خلوص کے دل ہوتا ہے تو یہ پروردگار عالم اسے اپنے پاس رکھ کے پالتا ہے اور آخرت میں اسے جب واپس کرے گا تو کوہِ ابو قبیس کے اتا بڑا بنا کے واپس کریں مکہ کے ہمارے اخلاصِ عمل پہ ہے کہ ہم کتنا اس سے پا لیتے ہیں مگر اس نے دینے کی چاہت تین چار تھکانے رکھے ہیں ہماری اچھائیوں کے پیچھے اس نے دنیوی اثرات رکھے ہمارے جتنے کار خیر ان میں سے اکثر وہ ہے کہ ان کے انجام دینے سے ہمیں دنیا میں نعمتیں بھی نوازتا ہے مثلا خوش اخلاقی روزی میں بڑھاوہ پیدا کرتی مثلا امانتداری روزی میں بڑھاوہ پیدا کرتی مثلا عدد انصاف کے ساتھ فیصلے لینا روزی میں بڑھاوہ پیدا کرتا ہے مثلا راہِ خدا میں خرچ کرنا جو خرچ ہمارے اوپر واجب نہ ہو وہ ہماری صحت کا حفاظت کرتا ہے جسے ہم صدقہ کہتے ہیں وہ ہماری زندگی کو لمبا بناتا ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر مالی واجبات مالیات واجب رکھے ہیں یعنی زکاة یعنی فطرہ یعنی خمس جسے نکال کے ہم سمجھتے ہیں کہ کم ہو گیا روایات کہتی ہیں کہ یہ مال دینا مال میں بڑھاوہ پیدا کرتا ہے ماننا ہمارا کچھ ہے کرنا ہمارا کچھ ہے جبکہ ایمان اور عمل کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے وہ بڑھاوہ پیدا کرتا ہے رشتے داروں سے جو اللہ کے بنائے رشتے ہیں ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا عمر کو لمبا کرتا ہے مختلف کارہ خیر ہیں جن کا ایک دنیوی اثرات ہیں کہیں سے نعمت کہیں سے روزی ملے گی دعائیں تعویز یہ جو ہماری بہنیں جس کی راہ پہ دوڑی چلی جا رہی ہیں ان پہ اگر نظر ڈالے تو اس میں آپ کو ہر چیز پانے کے کوئی نہ کوئی عمل خیر بتایا جائے گا نوے فیصد وہ فری والے ہوں گے بس پڑھنے پڑھانے کے کہ یہ والی دعا پڑھو یہ والا عمل کرو یہ والا چلہ کھنچو اور یہ والے حروف دو رہا اور یہ والا نقش دیکھو اور یہ والا پانی پھوک کے پیو وغیرہ وغیرہ لیکن جگر آپ واقعی احادیث کے اصلی مجموعوں میں جائیں گے اور معصومین علیہ السلام کے رشادات واقعی جہاں جمع کیے گئے ہیں تو وہاں ان ساری ضرورتوں کے پانے کے لیے ہمیں کچھ کام سکھائے گئے ہیں خالی نقش اور تعمید اور دعا نہیں بتائی گئی ہے اور میں ایک بات اور کہوں گا یہی پہ کہ وہ نقش جو لیکن نقوش کی دنیا تو شاید مذہبی دنیا میں ہے نہیں یہ سب بندے کی اجاب ہے یہ نقش بنے ہیں اور اس نقش کا دیکھنے کا یہ ثواب اور وہ ثواب بظاہر اہل بیت علیہ السلام کے منصوب روایات کی جو محتبر کتابیں ہیں جو آگاز غیبت میں مرتب ہوئی ہیں ان میں ان نقوش والی چیزیں ہے نہیں یا آیات قرآن ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے وہ اثرات رکھے ہیں یا معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں یا اسماء الہی ہیں بات آئی ہے تو ضروری بات نہیں اور ارز کر دوں کہ جو آیا ہے کلمات کی شکل میں کہ ان کلمات ان الفاظ کو دہرانے میں تمہیں یہ نعمت ملے گی اولاد ملے گی روزی ملے گی بیماری سے نجات ملے گی رشتہ ملے گا وغیرہ وغیرہ جو دنیا کی چیزیں چاہیئے توجہ دے میں نے ارز کیا کہ ان میں بہت تھوڑا حصہ ان چیزوں کا ہے جو لفظوں سے جڑا ہے دعا لکھ کے پڑھنا لکھ کے پینا وغیرہ بھی بہت شاز و نادر ہے محتبر روایات میں زیادہ زیادہ پڑھنے کا حکم ہے کہیں کہیں ساتھ باندھنے کا یا اس جگہ رکھنے کا حکم ہے ہمارے اس کا اقدم الٹا ہو گیا دروازوں پہ دکانوں پہ لگانا یہاں ٹانگنا وہاں باندھنا زبان پلانے کی جائز بھی ہمارا زیادہ تر جو ہمارے بابا لوگ بتاتے ہیں بہت کم ہے اس میں جو پڑھنے کی نوبت آئے پہلی بات روایات میں جو ہے تو پڑھنے کے لیے ان کلمات کو ہیں ان میں میں نے پھر کہا کہ آیات ہیں یا اسمہ الہی ہیں یا معصومین علیہ السلام کے کلماتیں دعا ہیں تین طرح کے ہیں یہ نقوش نقوش خانے والے جو ہیں یہ سب بات کی جاتے ہیں مگر یہ جو آیات اور دعا اور کلمات ہیں یہ بھی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں سے یہ حصہ بہت چھوٹا ہے زیادہ حصہ اس کا ہے کہ تمہیں یہ نعمت چاہیے تو یہ والا کام کرو یہ کلمات پڑھو نہیں ہے یہ کرو یہ چاہیے تو اس کام کو چھوڑو یعنی معصومین نے راہ لکھائی ہے کہ اب نعمت چاہیے تو فلا اچھا کام کرو تو اس نعمت تک پہنچائے گی فلا مسیبت سے بچنا ہے تو فلا برا کام چھوڑو تو تمہیں اس نعمت تک پہنچائے گی مشہور روایت ہم لوگ سن کے گزار دیتے ہیں روایت ہے نا کہ مولا کائنات ابن المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ سلام تشریف فرما تھی اور ایک شخص نے آگے پوچھا کہ مولا میری روزی کی بڑی تنگی ہے کچھ بتا دیئے کیا کریں کہ روگی تنگی سے نجات مل جائے مولا نے کہا جا استغفار کر یعنی اپنی گناہوں کو بیٹھ کے سوچو کہ کیا کیا گناہ کیا اور انہیں چھوڑو اور اللہ سے توبہ کرو اور کہو مالک اب آئندہ یہ گناہ استغفار کا لیہ استغفر اللہ کہنا نہیں ہے یہ سب مجھے حیرت ہوتی کہ میری ممبر کے سامنے بیٹھ کے لوگ سو لیتے ہیں یا اونگی لیتے ہیں کم سے کہو ایسی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی نماز چٹر چٹر آواز آ رہی ہے ہم نے کہا کون کس کو پیٹنے لگا مالو ہوا اپنے ہی دخصار چٹر پیٹ آئی کر رہے ہو پہلے وہ گناہ تو چھوڑو جو پلان کر کے روز کرتے ہو داڑی مون نے ہم تو بس لفظوں کے دورانے کو ہر جگہ سمجھ لیا ہے لیکن استغفار استغفار خالی زبان سے نہیں ہے مولان نے کہا جاؤ استغفار کرو استغفار کے چھے مرحل مولان بتائیں پہلے احساس جرب پھر اس پر شرمندہ ہوں شرمندہ ہوں پھر اس پر آگے اسے نہ کرنے کی نیت کے آگے یہ گناہ نہیں کروں گا اس کے بعد گناہوں پر معافی اور پھر اپنے اس حد پر باقی رہنا اور اگر گناہ جسم میں آیا ہے حرام گزہ نجیز گزہ مثلاً تاکہ اس کو پگھلانا اور اپنے وجود سے چیز کو الگ کرنا پات چھسرتے ہیں تو میرے عزیدو کارروزی چاہیے کاشتغفار کرو پھر دوسری در بیماری ہے سہت چاہیے کاشتغفار کرو تیسرا آیا پیسہ چاہیے استغفار کرو اولاد چاہیے استغفار کرو بتاتے رہے جاتے رہے مولا کے جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفار اللہ کے لفظوں میں کوئی جادو اللہ نے رکھا ہے ہمارے دماغوں میں یہی آگیا ہے کہ ان الفاظ میں کوئی جادو اللہ نے رکھا ہے نہیں اس کا مطلب وہ جادو نہیں ہے اس کا مطلب مولا یہ بتا رہے ہیں کہ جب نعمتیں چھنیں جب مسئیبتیں آئیں تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا کوئی گناہ تمہاری اس نعمت کے چھننے کا سبب تو نہیں ملا تمہاری کوئی غلطی تو اس نعمت کے چھننے کا سبب نہیں منی پہلے جائزہ لے کے گناہوں کو چھوڑنے میں آگے بڑھو واجبات کو انجام دینے میں آگے بڑھو اس کے بعد دعا کا مرحلہ آتا ہے یہ جو صرف دعاوں پہ رکھ جاتے ہیں جو صرف تلاوت پہ رکھ جاتے ہیں جو صرف چلوں پہ رکھ جاتے ہیں جو صرف بیٹھ کے کچھ پڑھ کے پھوک کے دھونی پہ اور پینے پہ لگ جاتے ہیں جو مذہب نے بتایا بتایا نہیں ہے بہت ضعیف روایات میں اس طرح کی چیزیں ملیں گی جو صدیوں بعد دکھی گئی ہیں اثر معصومین کے بعد کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی اور اثر معصومین کے بعد کی کتابوں کی ویلو اس لیے زیادہ ہے کہ وہ سیدھے چسمے سے قریب ملاوٹیں نہیں ہوئی جتنا فاصلہ بڑھے گا اتنا بیمان بڑھیں گے اتنی نئی روایتیں گڑھی جائیں گی یہ سادہ مزاد عالم دین اس کا کام خالی معصوم سے منصوب روایتوں کا جمع کرنا ہے اسے جس نام سے جہاں مل جائے گا اللہ کے کتاب میں جمع کر لے گا اب اگر معصوم سے قریب ہیں تو گھرنے والے کم تھے معصوم سے دور ہوں گے تو گھرنے والے بڑھتے جائیں گے لہذا معصوم سے دور جتنی آٹھویں نمی دسویں صدی ہجری کی کتابوں میں چیزیں آتی ہیں جو پسلی کتابوں میں نہیں ملتی ہیں ان پر علماء زیادہ تہتیق کرتے ہیں کہ اثر معصوم سے زیادہ فاصلے کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھڑی ہوئی ہو ضعی ہو معصوم کا ارشاد نہ اور گھڑا گیا ہو تو یہ جو میں آپ سے بار بار ارز کرنا ہو چوخانوں والی اس طرح کی چیزیں یہ اثر معصوم کے بعد کی کافی اور منلع یاد رفقی جیسے کتابوں میں شاز اور نادر دیکھنے کو ملے گا تو پہلی بات میں نے یہ کہ ہمیں جو دیکھی ہیں نعمتیں چاہیئے مسئیبتوں سے بچنا ہے تو اس کا حل عملی دنیا میں ہے عملی دنیا میں حل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کے اپنے گناہوں کی تلافی کرے پہلی بات اس کے بعد دوسری ہدایت معصومین نے دی ہے دوسری ہدایت جو معصومین نے دی ہے کہ کچھ چاہیے تو کچھ پڑھنے سے نہیں ملے گا کچھ کرنے سے ملے گا میں عرصہ پہلے روایت سنائی تھی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اللہ کرے میں پوری روایت حافظے میں زندہ ہو جائے اور میں آپ کو سنا سے آیا اور کہا کہ رسول اللہ مجھے چھے چیزیں چاہیے مجھے چھے چیزیں چاہیے کیا چاہیے سلو بھائی مدد کریں انشاءاللہ بہت مضبوط حافظہ ہے چھے چیزیں چاہیے کیا چاہیے کہا پہلی چیز تو مجھ سے اللہ راضی ہو جائے چلی آدمی سمجھ دار اللہ خوش رہے وہ نحراج نحو نمبر ایک نمبر دو کہا اللہ کی خوشی کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے بندے بھی سب مجھ سے خوش رہے اللہ کا راضی کرنا تو پھر آسان اس کے سارے بندوں کو راضی کرنا ہزار طرح کے بندے وہ جو لانچی والا وہ بھی مجھ سے خوش رہے جو سخی والا وہ بھی خوش رہے جو ڈرپوک ہے وہ بھی خوش رہے جو جو جاہل ہے وہ بھی خوش رہے کتنا مشکل کام ہاں بڑا سمجدار ڈیمانز دیکھیں اس کی کہ اللہ راضی ہو جائے ایک بندے راضی ہو جائیں دو تیسرے کیا کامری روزی میں اضافہ ہو چوتھے کیا مجھے صحت زندگی لمبی زندگی ملے پانچ میں کیا صحت کے ساتھ زندگی ملے نہیں پانچ ہو گئے نمبر ایک اللہ راضی رہے نمبر دو بندے راضی مومن نہیں اللہ کے سارے بندے مومن تو راضی ہو جائیں گر واقعی مومن ہوں گے مومن کو چھوٹی نہیں تین سے زیادہ ناز رہنے کی مومن کے لئے تو کہا گیا اگر کسی دل میں کینہ ہے تو تین دن کے بعد اگر عبادت کروگے کچھ قبول ہونے والی نہیں یہ تین دشوانیاں آپس میں رکھ کے جی اللہ اٹھاؤ تادی اٹھاؤ مجلی سے کرو ماتم کرو نماز پڑھو کچھ کام نہیں آئے گا تلاوت کرو روزہ رکھو اگر دل میں مومن کا کینہ رکھ کر رہے نکالو ان کینوں کو باہر کرو ان کینوں کو یہ بیریکیٹرز ہیں یہ رکاوٹیں تالے پہلے توڑو تب تمہاری دعائیں وہاں تک جائیں گی تو منہ تبنہ پوری ہوگی اللہ راضی مومن راضی روزی میں اضافہ صحت بندی لمبی عمر سب تو مانگ بیٹھے مگر تھا اونچی کوالٹی کا پانچ چیزیں مانگ لی چھٹی کیا کہنے گا آخرت میں آپ کا ٹھکانہ جہاں ہوں رسول اللہ آپ جہاں رہے گے وہی میں بھی رہوں اب مانگنے والے مانگا ہمیں کیا بھی رسول اللہ بتائیں گے یہ والی دعا پڑ اور یہ والے کلمے پڑ اور یہ والے نام دورہ اور یہ پھوک اور جھاڑ لیکن نکلا کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ تُو نے چھے مطالبے کیے ہے چھے چھے ڈیمانڈ ہیں تو تجھے چھے کام کرنا پڑیں گے نو کنسیشن چھے دیمانڈ تو چھے کام رسول اللہ آیا ایک دعا بتا دی یہ اچھا چھے چیزیں چاہیے تو ایک ہی کوئی کام بتائی چھے پھل نکال آئے آج کل ہمارے ہم علی آباد والے بھی آم کا پیر لگاتے تو پچاس طرح کے پھل اس میں پیدا کر لیتی آپ کے تو اشاروں پہ درات جھک کے سلام کرتے تھے آپ کوئی کچھ بتا دی ہے سب نتیجے اس کو مل جائیں مگر گوھر کریں میں روز کہہ رہا ہوں ایمان وعمل ایمان وعمل ایمان وعمل کا رشتہ ہے حضور نے یہ نہیں کہا کہ دعا پڑ یعنی کچھ چاہیے تو کچھ کرنا پڑے گا پڑھنے سے نہیں ہونے والا اس کے بعد جو کرنا پڑے گا تو اگر ایک ہی کام بتا دیتے کہ جا ایک بکرا کالے رنگ کا اور کالے رنگ کا بکرا کٹ کے جا کے وہ منگل کو دن بت لگنے اس پہلے منگل ختم ہونے کے بعد فلا پہاڑی پہ جا کے اسے کٹ اور فلا بابا کی قبر دیمانڈ تو چھے کام یعنی جتنا چاہیے اتنا کرنا ہے قرآن میں نے آپ کو توجہ نہیں حاصل کر سکا جب یہاں جو چار ویٹھ ہیں ان کی توجہ نہیں حاصل کر سکا تو جو گھروں دیکھ رہے ہیں ان کی توجہ کیسے حاصل کروں گا گھر والے سلوات بھیجیں یہ نہیں کہا کہ والی دعا پڑھو کرنا پڑے گا پھر یہ نہیں علاوة آیت کی پائی کی اس آیت کو پڑھنے سے آئیں بہت کچھ ہے سورہ واقعہ کے پڑھنے کے اثرات ہیں سورہ یاسین کے سرات ہیں سب چیزیں واقعیات ہیں آیات میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے سورہ ہم کے لئے ارشاد ہے محصوم کا کہ اللہ نے وہ شفا رکھی ہے کرتا ہے جلدی سے سن لیں متوقع یا کسی ملون دور میں جو جلاد بادشاہ تھا اسے شدید ترین بیماری ہو گئی کوئی پھوڑ جیسی چیز اس پر درد اٹھتا تھا اور ساری دنیا کے علاج کرا لیا کوئی فائدہ نہ ہوا آخر میں اس کی اممہ نے کہا کسی سے ٹھیک نہ ہوگا جو مشکل کشا کا دروازہ ہے وقت کے علی کو بلاؤ آٹھ دسویں امام حضرت علی نقی علی صلاح بلائے شفا کے لیے کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے یہ دشمن کے بھی کام آتے ہیں دشمن اسے تلوار بھی مانگ لیتا ہے تو دے دیتے ہمارے ایسے کینہ پرور تو سوچتے مولک برنے دیتے کم بغت کو تڑپنے دیتے آپ کیوں چلے گئے دیکھیں صحیح بات مگر یہ ہماری سوچتی امامت کے معاملے میں نہیں ہے پیاسا ہے تو برداشت نہیں کر سکتا پہنچ گئے جا کھڑے ہوئے بکھڑے ہوئے لب ہیلے اس کی تکلیف ختم ہو گئی جان کو آگیا بتاؤ فرزند رسول تم نے پڑھا کیا وہ سمجھا کوئی آیت پڑھی ہوگی کوئی اللہ کا نام لیا ہوگا کچھ نہیں تو کوئی دبائی کی ہوگی پتہ چل جائے مگر کیا جانے کہ یہ وہی ہے کہ ذلفقار جیسے ہر ہاتھ میں نہیں جاتی ہے ویسی اثر بھی ہر ہاتھ میں جانے والا نہیں کہ میں کوئی کلمہ قرآن کی تلاوت نہیں کی میں کوئی اسم الہی نام نہیں لیا میں نے تیرے لئے کوئی دعا بھی نہیں کی پھر کیسے جو بادشاہ ہے متوکل ہے مجھے آد نہیں وہ کون ہے اللہ کی ساری زندگی معصیت اور نافرمانی کرنے والا تو دو کردار سامنے ایک اطاعت پروردگار کا عالی ترین نمونہ اور ایک اللہ کی نافرمانی کا عالی ترین نمونہ اللہ کی اطاعت کے بدلے میں اللہ کی طرف سے کیا ہے عزت ہے وقار ہے کرم ہے درجہ ہے اور اللہ کی نافرمانی کے لیے اللہ کی طرف سے جہنم ہے زلط ہے رسوائی ہے عذاب ہے تکلیف ہے اگر اتتہ امام نے محسوس کیا اب امام کا جملہ سنے تاکہ پوری طرح قدر کر سکے کہا میں نے کوئی دعا نہیں کی نہ خوش پڑھا نہ کوئی نام لیا نہ کوئی آیت دورائی کا پھر یہ ٹھیک سے ہوا آپ کے لب تو ہلے تھے تو امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے مالک سے کہا کہ پروردگار اسے اتنی تکلیف دے کے تو نے اپنی معصیت کی زلت کا مزہ چکھا دیا ہے اتنا جملہ سمجھے اپنی نافرمانی سے جو زلت بندے کو ہونے والی ہے اس کا مزہ چکھایا ہے اصلی زلت اے میرے مالک اب اسے اپنے بندے کی اطاعت کا شرف بھی دکھا دے وہ ظالم زلت کا مزہ چکھ رہا ہے یہ تیرا بندہ جو دعا کر رہا ہے یہ تیری اطاعت والا بندہ ہے اب اس بندے کی اطاعت کا شرف دکھا دے کہ میرا یہاں خالی آنا اس کی شفا گذریہ بن گیا یہ کس کا پوتا ہے جس کے جھولے سے فطر اس پر بس کر لے تو اطاب الہی سے نکل کے آسمانوں میں فقر کے ساتھ پروات کر ایمان و عمل کا رشتہ ہے ان کو توڑا نہیں جا سکتا چھے کام کرنا پڑیں گے نہ ایک کم نہ الفاظ کے دنیا میں آنا یہ جتنی روایات ہیں جو آیات جو صحیح ہیں جہاں کلمات الہی کو دورانے کے نتائج ہیں یا معصومین کی دعائیں پڑھنے کے نتیجہ ہیں اس سلسل اللہ عزمان ان کا لکھ کے تذکرہ انہوں نے کہا ہے کہ مگر ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس سورے کے پڑھنے سے یہ جو فضل لکھا ہے آسل ہونے والا ہے مثلا آسیرت کی مغفرت ملنے والی ہے اور دنیا میں عزت یا نعمت ملنے والی ہے تو یہ نسل جا جائے کہ خالی اس سورے کے کلمات کہ اگر غور کریں آپ تو جس سورے میں جو اثر لکھا ہے اگر اس سورے کے پیغامات کو دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اس پیغامات پر عمل کرنے کا نکلنے والا ہے جو سورے کے اثر میں لکھا ہے بات نہیں پہنچی مثلا روایت میں لکھا کہ خوش اخلاقی سے روزی بڑھتی ہے تو یہ کوئی آٹومیٹک کنیکشن نہیں جوڑا گیا ہے یہ لوجیکل رشتہ ہے آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں کھڑے ہیں وہ مو نہیں اٹھا رہے اٹھا ہے اگلی بار نہیں جاتا میں وہاں جیسی کہ بھائی صاحب آئی یہ تشیب لائی کیسے کیا چاہیے آرہے دکان پہ خیریت تو ہے زندگی بھر میں ہو جاؤں گا چاہے تھک تھا رہے تو کون چیز مجھے کھینچ کھینچ کھلے گی خوش اخلاقی اگر خوش اخلاقی آپ کرتے رہیں گے تو آپ کی روزی تو بڑھے گی یہ ریکارڈنگ کر رہے سلوات بھیج دیں گے میں کہوں گو یہی والا چاہے ایک سلوات بھیج محمد والا اگر گزر گیا جو ممکن ہوگا کھل پورا کروں گا چھ چیزیں چاہیے چھ کام کر کام کی باتیں سن لیے اللہ راضی رہے نسخہ سن یہ جتنی اونچی مانگتی اتنی اونچا جواب بھی ہے اللہ کو راضی رکھنا ہے تو وہ نہ چھوڑ جو وہ کرنے کو کہے اور وہ نہ کر جس سے وہ روکے اللہ خوش رہے گا اسے اور کچھ لینا دینا نہیں یعنی واجب نہ چھوڑ حرام نہ کر اور مجھے آگے بڑھ تو مستحب نہ چھوڑ مکرو نہ کر بچوں کہے وہ کرو جس سے روک دے اس سے اللہ راضی رہے گا نسخیں سنیے سارے لوگ مجھ سے راضی رہے توجہ دے دنیا میں ہر آدمی کو اللہ نعمت اس نوازہ ہے کسی کے پاس بہت نعمت ہے کسی کے پاس ایک ایک دو دو ہے مثلا ایک دولت ہے ایک پاس علم ہے ایک پاس کرکٹر ہے ایک پاس زبان ہے ایک پاس قلم ہے نعمتی نعمتیں ہیں دوسرے پاس آتو میں نعمتیں نے خائدتی خاص کر کے پیسہ گاڑی بھی ہے کار بھی ہے گھر بھی ہے سب ہے اس کے پاس ہم لل چار ہیں چکر میں پڑے اس میں کچھ کچھ ہمیں مل جائے کہا لوگوں کو خوش رکھ اور میرے پاس بھی کچھ ہے مجھے بھی اللہ نے دے رکھا ہے تو دو لفظ در اہل بیس سے حاصل کی ہیں علم کے فرمایا کہ توجہ دیں بہت قیمتی باتیں ہیں سارے لوگ راضی رہے اس کا نسخہ یہ ہے جو وہ طبیب وہ ڈاکٹر ہے جو مریض کا انتظار نہیں کرتا مریضوں کو گھر گھر دون 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 ان کا علاج کرتا ہے پیغمبر کے لئے انہوں کہا چاہتے ہیں لوگ راضی رہے تو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کسی کے پاس گھر اچھا کاروبار اچھا کئی پیسہ کچھ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اس کے چکر میں نہ پڑھو کہ یہ مجھے مل جائے اور جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتے رہو بل لوگوں کے پاس جو ہے اس کے چکر میں نہ پڑھو گے تو ساری دنیا تم سے راضی رہے گی بلکل پکا ہے پارمولہ پیغمبر کا بتایا ہوا ہے تیسری چیز کا روزی بڑھ جائے کہ زکاة نکالو جو اللہ نے واجب ڈیوٹی مال میں رکھی ہو نکالو زکاة اگنے کو کہتے زکاة نکالو واجب ڈیوٹی تمہارے پر خمس واجب ہوا خمس نکالو زکاة واجب ہو زکاة نکالو فطرہ فطرہ نکالو زکاة نکالو کہ مال بڑھے گا چوتھی چیز سہت مند رہے صدقہ دیتے رہو مستحب خرچہ بڑھاتے رہو گے صحت ملتی رہے گی رشتے لوگ توڑے تم جوڑے رکھو تم رشتے جوڑتے رہو گے اللہ عمر لمبی کرتی رہے گا رہے بزنس مین زبانی جھوڑتے ہوا میں یہ دیکھئے لین کی بولی نہیں بولے دین کی بولے ایک سلوات بھیجے محمد اللہ راضی رہے جو کرو جو کہیں وہ کرو جس سے روکے رک جاؤ لوگ راضی رہے جو ان کے ہاتھ پہ اس کو للچاؤ نہیں جو تمہارے ہاتھ پہ اس سے پہنچاؤ روکو نہیں مال وڑے تیسرا زکاة نکالو یعنی واجبات مالی صحت من رہو صدقہ دو کیے ہو گئے چار لمبی عمر ہو پانچ لمبی عمر تو کیا کرنا پڑے گا سلے رحم اب کیا بچا سب سے اونسی بات مانگی تھی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ راضی رہے کوئی معمولی بات نہیں مانگی تھی مگر اللہ بھی بہت سو سے راضی ہے سب کو مقام محمود تھوڑی دیتا ہے رسول مقام محمود سب کو نہیں دیتا یا اس کو دے گا جو محمد ہے یا اس کو دے گا جو شبیح حجرت محمد بد کے مستر پہ لیٹا ہے نفس رسول ہیں کہیے کہا کہ میرا ساتھ سنیے کلمات فرمایا فَعَتِ الْمَعِيَ السُجُودَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ میرا ساتھ چاہیے تو ہر لمحے اپنی بندگی کو یاد رکھ اور جیسے میں اپنے اللہ کے سامنے جو ایک ہے جو قحار ہے لمبے سجدے کرتا ہوں ویسے تو اللہ کے سامنے لمبے سجدے کر جتنے لمبے یہی میراج مومن ہے جب تیری میراج بڑھے گی تو میراج نبی سے جا کے مل پائے ایک سلوات بنجل کے بیجے آج میں یہی پہ گفتگو کو رکھتا ہوں کہ ہمیں مل کیا کیا سکتا ہے اور ہم کہاں بہت ہی نچلی سطح پہ پانے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اپنی ساری زندگی عامال کی زندگی روک دیتے ہیں جبکہ ہم کو بہت اونچی گنجائشیں اللہ نے چھوڑی جن تک جانا چاہیے انشاءاللہ کل شب آشور ہے جو مدت لیہی گئی تھی اسی لیے کیوں حسین نے یہی تو کہا تھا کہ جب حملہ ہوا ہے تو یہی تو کہا تھا کہ ان سے کہو کہ ایک رات کی محلت دے ایک رات تھا اور ہم اپنے پرودگار کی عبادت کر لیں یہ رات کون سی رات تھی یہ رات شب آشور تھی امتحان کی رات حسین کے انسار و آمان کے پرک کی رات اس میں ایک بیٹا گوت کپالا یتیم حسن اس کا امتحان یہی ہوا مگر حسین کے ساتھ کچھ وہ بھی آئے ہے جو اپنے کلمات سے اپنے الفاظ سے اپنے بابا کے دل کی دھارس پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور جو حسین کو اس لیے بھی عزیز ہے کہ جمان بیٹا ملتا ہے روایت کہتی ہے دل کلمات کو پڑھ کے بیچین ہوتا ہم آپ گھر پہ رہتے ہیں آفس میں رہتے ہیں کبھی کبھی سفر کرتے ہیں جب سفر کرتے ہیں تو سیٹ پہ بیٹھ کے برت پہ لیٹ کے کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑی اچھل لئی ہے سر ٹکرا رہے ہے لیکن کوئی کوئی کھڑے کھڑے سو رہا ہے کوئی بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بہت تھکا ہے بہت جاگہ ہمارے اوپر بھی ایسی منزلیں آتی ہے بہت تھکا ہے بہت جاگہ ہے مگر میرے عزیزو کار پہ بیٹھ کے بس پہ بیٹھ کے ٹرین پہ بیٹھ کے ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے آنکھ لگ جانا اور ہے اور دھوپ میں ریگستان میں جب سفر جاری ہو اس وقت جب دشمن کا حملہ کسی وقت سے ہو سکتا ہو اس وقت چلتے ہوئے گھوڑے میں بیٹھے بیٹھے کون آ جانا اور ہے فرزند رسول اتنا تھکا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ پہلو میں گوڑے بابا کے پہلو میں جوان بیٹا سفر کر رہا ہے میرا بابا ہے دہنی طرف اکبر باہنی طرف ابباس باہنی طرف ابباس دہنی طرف اکبر حسین کے محافظ بن کے چلتے ہیں پہلو میں علی اکبر تھے اس جا سنی لا الہ اِنَّا لِلَّهِ سُنَا کا بابا کیا ہوا کابس ذرا سے بھی اسی چلتے ہوئے گوڑے پہ آنکھ لگی تھی مجھے لفظی بیچائم کرتا ہے چلتے ہوئے اوٹ کو تو پھر بھی ایسے ہماریاں رکھ کے بنا لیا جاتا ہے کہ آرام سے اس میں آدمی بیٹھے اور سوئے تو نہ گرے مگر گھوڑے پر تو دکابوں میں پیر ہوتے ہیں لجام ہاتھ پہ ہوتی ہے گھوڑا تیز چھوڑتا ہے آنکھ لگ گئی تھی تو کانوں میں آواز آئی کہ یہ کافلہ موت کی طرف جا رہا ہے موت اس کی طرف آ رہی ہے جس ہی جملہ سنا جوان بیٹے نے کہا بویا اللہ سنہ اللہ حق بابا آپ نے کہا ہم موت کی طرف جا رہے ہیں تو بیٹا بلکل ہم حق پہ ہیں تو مولا نے فرمایا مولا علی اکبر نے کہا بابا پھر کیا مسئیبت ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے یہ جملے ہیں جو علی کی جملے ہیں موت ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے بابا اس میں کیا بات رہ گئی امام نے دعا دی کہ ایسے صاحبان معرفت بچے تو نے مالک ہمیں عطا کی دعا دی ہوگی تو سلامتی کی دی ہوگی مگر مولا جانتے ہیں سلامتی کتنے دنوں کی ہے قافلہ کربلا پہنچا مجاہد دنیا سے زخصت ہو رہے ہیں لاشے حضائن اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں آخر وہ وقت بھی آیا کہ جملی اکبر بھی آگئے ہاتھوں کو جوڑ کے بابا اب تو مجھے موت خط ملنی چاہیے اب تو قاسم کے جس کے ٹکڑے بھی آگئے اب تو عونو محمد کے لاشے بھی آگئے اب تو تچا عباس کو بھی نہر کے کنارے چھوڑ کے آگئے بابا اب کیا تم خون جاؤگے مجھے سے گھرے بھرے گھر سے جناسہ نکلتا ہے پردہ اٹھے پردہ گرے کیوں اس لئے کبھی زینب لپتا لیتی ایک بار کلیجے سے لگ جا کبھی اس لئے امیل اللہ لپتا لیتی ایک بار سینے سے لگ جا کبھی ننی سے سکینہ پہلو سے لپٹ جاتی یا ایک بار اور سینے سے لگا لو نکل کے آئے بابا سے کہا بابا سب سے اجازت لی بابا خدا حافظ حسین نے کلیجے سے لگایا اپنے ہاتھوں سے ہاتھیار سجائے بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سمار کیا داری سے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فریاد کی پربندگار اسے بھیجا جو سب سے زیادہ رسول سے صورت میں مشابہ تھا رسول کی زیارت اس کا چہرہ دیکھ کے کر لیتا تھا اکبر نے جو سے جوانی میں جو سے جنگ میں گھوڑا دوڑا آئی مڑ کے دیکھا تو بابا خاگ ہڑتا اٹھ رہا ہے حسین نے آخری فرمائش کی جا بیٹا بچ مرڑ کے مو دکھاتے جانا اکبر مہنچے محمد کو مارا ان میں وہ ہیں جنہوں نے ہمارے چچا عباس کے سر پہ گرز مارا تلوار لے کے حل جدر جاتے ہیں سر رہے ہیں لسکر کائی کی طرح پھٹ رہا ہے لاشوں پہ لاشے گر رہے ہیں دشمن میں بھگدر مچی ہے ایک بار لڑتے لڑتے خیال آیا بابا کی مظلومیت تو دنیا کو بتا جی جائے جنگ روکا واپس آئے پہنچے کیا بات ہے بابا یہ اکبر بچے نہیں ہیں انہیں بتا ہے میرا بابا پانچ محرم سے پانی نہیں آیا ہے پانی مانگنے نہیں آئے بابا کی پیاز بتانے آئے بات ہے بیٹا بابا جنگ لڑ کے آیا یہ زراق تپ رہی ہے بو خوشک تھوڑا سے پانی مل جاتا تو ظالموں کو مدہ چکھا دیتا کہا بیٹا پانی کہا ہے اتا کر بیٹا اپنی زمان میرے دھرے میں رکھ دے اتبر نے زمان لکی گمرا کے زمان کہتی رہ بابا تمہاری زمان میں تو کانٹے پڑے ہیں تمہارا موت مستحان خوش گھے سمجھے حسین کم سے پیاسا ہے جا بیٹے بابا جا بے کو سر سر آپ کریں گے پھر آکے لڑے سر و تل و جد آئی ہو رہی ہے ارد ارد سر گر رہے قابو میں نہیں آتا ایک مرطا ابن صاحب نے کہا یہ علی کا خون ہے اس کی رگو میں حسین کا خون دوڑا ہے یہ عباس کا شاگر ایسے قابو میں آئے گا دھوکہ دو لیجے منصوبہ تیار ہوا ایک جھاڑی کے پی تھے ایک ظالم نیزہ لے کے بیٹھ گیا لشکر نے حملہ کیا ادھر سے علی کا لال پوری تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا ادھر پوری تیزی سے نیزہ چلا نیزے نے سینے کو چیرا کلیجے میں اترا ظالم میں جو نیزہ کھینچا تو برچی کے نیٹ پسلیوں میں ٹوٹ کے اٹک گئی اکبر کلیجہ زخمی ہوا لڑا پھڑائے مگر خود کو گرنے سے بچایا گھوڑے کے گھلے میں باہیں ڈالی مجھے خیموں تک پہنچا دے مگر ظالموں نے راستہ نہ دیا گھوڑا لسکر کے درمیان لگیا گھلے میں گھوڑے کے باہیں ڈالے اکبر چاروں اکبر کی زندگی میں ان کی بوٹی بوٹی کا ڈالی سنتے گھوڑوں سے کازی پاوال ہوئے اکبر بھی تلواروں سے قیمہ بنا گیا جسم زمین بغیر بابا خری سلام سکینہ کہتی میرا بابا خیمے پر دعا کر رہا تھا چہرے پر رنگ آتا جاتا تھا ایک مڈت نکل جائے گا ہا 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 اکبر نے کاغری سلام حسین نے کمر پکڑی علی علی ارہ اللہ جب کہ علی آگے بازو پکڑا کچھ دکھائی نہیں دیتا کربلا کی علی آباد دو پہنچو تب پہنچے دو اڑیا رگڑنے کا نشان پہنچے دو خون میں ڈوب آگ اڑتا پہنچے دو دیکھا کلیجے میں سینے میں برچی گول میں اٹھا کے سر رکھا بیٹا کیا لے کبابا نانگا جام کوسر لیے کھڑے لالا کھڑے تتہ کھڑی کھڑی چچا کھڑے بابا جوان کی موت ہے آپ جانتے ہیں سینے میں کلیجے برچی لگی اگر اگر یہ برچی کیا نکل جاتی تو اچھا تھا حسین نے کھڑا اور دیا سین چڑھائی زخم جگر میں ہاتھ ڈالا برچی کیا نکالی تو کھڑے جا بھی نہیں گھلا یا گھلے میں باہ ڈال گھلاش اٹھائی مگر تنواروں نے ٹکڑے ٹکڑ کر اتنا پھیلا دیا تھا کہ سمنٹ نہ سکی لاش بنی آشنگ بچوں آؤ لندے لندے بچے آئے جسم کے ٹکڑوں ٹکڑوں کو سویٹ سویٹ کے لاش بنائی لے کے خیموں میں آئے وآلی اکبر وآل حسین وآل مسیمت آؤ لاؤ تابوت لاؤ اکبر کا تابوت جنہیں بچوں نے اٹھایا تھا وہ مولا باپ جس نے باپ جوان موسیقی موسیقی موسیقی